اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان اور انڈیا کے بیچ ٹریڈ پوٹینشل کے بارے میں سو آپ یہ جانتے ہیں کہ آج کی دنیا میں ٹریڈ ڈپلومیسی یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایکنومک انٹیگریٹس انٹیگریشن سٹیٹس کی بیچ میں بہت زیادہ ضروری ہے انسپیشلی اس چینجنگ ورلڈ میں پیس کو قائم کرنے کے لیے ریجن میں سٹیبلیٹی کو قائم رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ کنٹریز کے آپس میں ٹریڈ ڈالکات ہوں ٹھیک ہے ایکنومک انٹیگریشن ہو کیونکہ آج کے دنیا میں اگر کوئی چیز وار کو پریونٹ کر سکتی ہے تو that is ایکنومک انٹرڈیپینڈنس اب یہاں پر اگر ہم اپنی انڈیا کے ساتھ ٹریڈ پوٹینشل کے بارے میں بات کریں تو آپ جانتے ہیں کہ ہمارے تعلقات ہمیشہ سے ہی بہت پریجائل رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس کی وجہ ہے کشمیر ایشو کیونکہ بار بار اس بات کو دہرائے جاتا ہے کہ جب تک انٹرنیشنل کمیونٹی کی انٹرونشن کے ساتھ اور سپیشلی یونائٹیڈ نیشنز کی جو ریزولیشنز آلریڈی پاس کی جا چکی ہیں ان کے تحت کشمیر ایشو کو ریزولیو نہیں کیا جائے گا کشمیریز کو ان کا اپنا رائٹ ٹو سلف دیٹرمنیشن نہیں دیا جائے گا تب تک انڈیا اور پاکستان کے تعلقات بہتر نہیں ہو سکتے اور تب تک ہمیشہ یہ رسک رہے گا of the armed conflict between two nuclear power states that is انڈیا اور پاکستان اور کشمیر ایشو ایک core ایشو ہے ان دونوں کنٹریز کے ریلیشنز میں جس کو ریزولیو کیے بنا we can not fully exploit the trade potential اور خاص طور پر اگر ہم آج کی دنیا کی بات کریں تو آج کی دنیا میں جو چیز important ہے that is regional prosperity regional economic integration یہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے یہاں پر اگر ہم past سے ایک example لے تو ہمیں یہ بات پتا چلتی ہے کہ جب European Union نہیں بنا تھا تو تب تک اس region میں کافی زیادہ chaos تھا instability تھی war تھی and every other state was struggling for power جس کی وجہ سے وہاں پہ بالکل بھی peace نہیں آ پا رہا تھا کیونکہ تب وہاں پہ کوئی بھی regional connectivity نہیں تھی کوئی بھی economic integration نہیں تھی states کے بیچ اور بعد میں دنیا دیکھتی ہے two world wars جس میں کافی زیادہ lives کا نقصان ہوتا ہے پورا یورپ جو ہے تباہ ہو جاتا ہے destroy ہو جاتا ہے and بعد میں پھر اس کو develop کرنے کے لیے you know کہ US came up with the Marshall Plan جس کا مقصد یہ تھا کہ یورپ کو دوبارہ سے build کیا جائے so basically Marshall Plan کے تحت جو ہے investment کی گئی تھی in the European continent in the European countries to rebuild یورپ تو اس شدید نقصان کے بعد ان countries کو یورپ کے لوگوں کو یہ realization ہوئی کہ now they should put an end to this conflict and work towards mutual development obviously through a multilateral cooperation اور بعد میں پھر انہوں نے اسی plan پر کام کیا اسی goal پر کام کیا and through regional connectivity انہوں نے اپنے economic اور trade ties develop کیے ایک دوسرے کے ساتھ economic interdependency create کی اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 1950 میں French foreign minister جو ہیں وہ propose کرتے ہیں foundation of the European coal and steel community جس کے 6 members تھے جس کے 6 members تھے total جس کے 6 members تھے total جس کے 6 members تھے total جس کے 6 members تھے جس کے 6 members تھے including Belgium West Germany Luxembourg France Italy and Netherlands and the thing is کہ later on this resulted in the formation of European Union جس میں 27 European countries موجود تھے and it formed in 1993 so یہاں پر ہم history سے یہ سبق سیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح conflict کو end کیا جا سکتا ہے اور کس طرح war کے risk کو minimize کیا جا سکتا ہے with by means of economic and trade ties تو یہاں پر اگر ہم انڈیا اور پاکستان کے relationship کو دیکھیں کہ you know کہ since independence دونوں countries کے بیچ میں کافی hostile relations رہے ہیں تین wars لڑ چکے ہیں یہ دونوں countries آپس میں اس کے علاوہ in the times of peace بھی ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے جو relations ہیں کافی tense رہتے ہیں strained رہتے ہیں اور کافی uncompromising رہتے ہیں and obviously this is the reason کہ یہ دو countries اپنا trade potential fully exploit کرنے میں ناکام رہے ہیں اگر دیکھا جائے تو intra-regional trade میں یہ دونوں countries بہت major role play کر سکتے ہیں and mutually beneficial agreements کے تحت ایک دوسرے کی prosperity کے لئے کام کر سکتے ہیں لیکن because of the mutual animosity ہم نے دیکھا ہے کہ trade میں اور economic prosperity میں economic integration میں invest کرنے کے بجائے دونوں countries اپنے defense budget کو بڑھاتے جا رہے ہیں which is obviously hampering the human development so basically the thing is کہ indopark trade potential بہت زیادہ ہے لیکن because because of the animosity it has been abnormally low اب یہ بات ہمیں یہاں سے اندازہ ہمیں اس بات کا ہو سکتا ہے کہ 2018 world bank report publish ہوئی جس کے مطابق india pakistan trade has the potential to increase from 2 billion US dollars to 37 billion US dollars if both countries invest in developing their bilateral relations اور obviously اگر واقعی میں اس trade potential کو achieve کر لیا جاتا ہے تو یہ چیز بہت زیادہ help کرے گی ان دونوں countries کی in elevating poverty and also investing more and more in human security and human development and it will also contribute towards averting war which will consequently lead to regional stability and sustainable peace وہ اس لیے کیونکہ صرف اس region میں more than 25% of global population رہتی ہے یعنی کہ صرف ہم اس region کی بات کریں تو global population کا 24% یہاں پر رہتا ہے so obviously اگر یہاں پہ economic activity بڑھتی ہے تو it will help in improving the socio economic status of about one quarter of the global population alright so اب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا اپنی trade potential کو exploit کرنے کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں alright so سب سے پہلے تو we know کہ there should be trade liberalization یعنی کہ trade کے حوالے سے جو بھی barriers لگائے جاتے ہیں ان کو remove کرنا چاہیے especially اگر ہم پاکستان کی economy کی بات کریں تو اس کی condition کافی worrisome ہے پاکستان بہت زیادہ macro economic challenges فیس کر رہا ہے and currently the economy seems to be on the brink of collapse alright so یہاں پر regional trade can act as a savior اور regional trade کو improve کرنے کے لیے یا پھر promote کرنے کے لیے there should be trade liberalization اب یہاں پر trade liberalization سے مراد یہ ہے کہ دونوں countries ایک دوسرے کے ساتھ ایسی agreements sign کر سکتے ہیں ایسی deal sign کر سکتے ہیں جس کے اندر دونوں کے بیچ یہ agreement ہو کہ trade tariffs نہیں لگائیں جائیں یا پھر کافی حد تک minimize کر دی جائیں گی یا پھر trade quotas کو remove کر دیا جائے گا all right like you know کہ جب بھی دو countries کے بیچ میں trade ہوتا ہے تو اس پر taxes لگائے جاتے ہیں ٹھیک ہے اور اسی طرح اگر کوئی country protectionism کی policy کو adopt کرتا ہے تو وہ اپنے imports پر کافی زیادہ trade tariffs لگاتا ہے جس کی وجہ سے trade discourage ہوتی ہے all right so یہاں پر both countries can agree on free they can sign free trade agreements they can remove trade tariffs trade barriers and also they can remove or reduce quotas یعنی کہ quota میں یہ ہوتا ہے for example کہ اگر پاکستان automobiles اپنی automobile industry کو protect کرنا چاہتا ہے اور اس کے لئے ایک quota رکھتا ہے کہ ایک سال میں one lakh سے زیادہ cars import نہیں کی جائیں گی all right تو یعنی کہ پاکستان نے اپنے لئے ایک quota بنا دیا کہ اس سے زیادہ cars import نہیں کی جائیں گی so this is quota so basically آپ trade tariffs آپ trade duties trade quotas ان تمام کو اگر آپ remove کر دیتے ہیں یا کافی حد تک reduce کر دیتے ہیں تو it will promote trade liberalization trade liberalization سے یہ ہوگا کہ دونوں countries کو equally ان کی economies کو flourish ہونے کا موقع ملے گا all right اور this will also be helpful for the business men and traders also this will discourage illegal trade you know illegal trade سے آپ کو بہت زیادہ revenue loss ہوتا ہے تو جب آپ free trade agreement سائن کر لیں گے آپس میں تو that will also discourage the illegal trade between india and پاکستان trade liberalization کے علاوہ اگر ہم مزید پاکستان کے حوالے سے بات کریں تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنی domestic industry کو develop کریں کیونکہ اسی طرح سے ہی ہماری economy ایک export led economy بنے گی اس کے علاوہ ہمیں اپنی domestic production کو مزید بڑھانے کی ضرورت ہے اور اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہم human development میں invest کریں تاکہ ہمارا labor بہت زیادہ productive ہو اگر ہم currently دیکھیں تو ہمارا پاکستان کی labor productivity بہت low ہے even it's lower than the indians and chinese and other regional countries so we need to really work on improving the labor productivity اس کے لئے we need to invest more in human development in human capital اور ساتھ ہی we need to bring in technological advancement alright کیونکہ technological advancement کے تھرہ ہم اپنی domestic production کو کا حد تک enhance کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہماری economy کا یہ بہت major issue ہے کہ ہمارے پاس value added products نہیں بنتے like ہم raw products export کرتے ہیں which earn us very little value جو 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 ہماری gdp growth میں اور اس طرح پاکستان اور انڈیا کے case میں ہمارے زیادہ سے زیادہ پاکستانی products goods اور commodities indian markets تک پہنچیں گے اس کے علاوہ international markets میں بھی ان کی کافی زیادہ value ہوگی because of the value addition اس کے علاوہ ہم دیکھیں کہ مزید trade liberalization سے دونوں countries کو کیا فائدہ ہو کا تو obviously it would significantly reduce business costs وہ اس طرح کہ کیونکہ پاکستان اور انڈیا ایک ایک ہی border share کرتے ہیں تو they can become the natural trading partners with a common border جس کی وجہ سے دونوں countries کے بیچ جو business کی cost ہے جو transport کی cost ہے جو shipping cost ہے وہ کافی حد تک reduce ہو جائے گی other than that اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو you know کہ ہم کافی زیادہ اپنے products Latin America اور African countries سے بھی لیتے ہیں جو کہ یہاں سے بہت دور ہیں and as a result جب ہمارے Latin America کے اور African countries کے products یہاں پر پہنچتے ہیں تو ان کی cost بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو اس طرح ہماری economy پہ بہت زیادہ burden پڑتا ہے because of the high import bill تو اگر ہم وہی چیزیں اپنے neighboring countries سے buy کر سکتے ہیں purchase کر سکتے ہیں so why not اس کے علاوہ as I told you before کہ trade liberalization سے یہ فائدہ ہوگا کہ جو illegal trade ابھی بھی ان دونوں countries کے بیچ چل رہی ہے وہ discourage ہوگی کافی حد تک کیونکہ جب illegal trade ہوتی ہے تو آپ کو بہت زیادہ revenue loss ہوتا ہے so if this illegal trade is discouraged تو وہ revenue directly آپ کی economy میں contribute کرے گا اس کے علاوہ اڈیا اور پاکستان free trade agreements sign کر سکتے ہیں آپس میں اور اس طرح پاکستان will be able to import a lot of goods and commodities that it actually imports from the European countries from African countries and the Latin American countries اور اس کی وجہ سے ہمارا import bill بڑھ جاتا ہے for example اگر ہم پاکستان کے tea کی example لیں تو we know کہ پاکستان imports tea from Kenya تو جب ہم وہاں سے import کرتے ہیں تو اس کی high cost ہوتی ہے because of the huge distance between both the countries لیکن اگر ہم اس کو as an alternative tea ہم انڈیا سے لے لیتے ہیں تو کافی ہمیں ایک cheaper cost پہ مل سکتی ہے مزید ہم پاکستان کے imports کی بات کریں تو پاکستان also imports iron ore from Brazil and Australia لیکن we can also purchase it from india at a cheaper cost so the thing is کے دونوں countries کے بیچ میں trade ہو na mutually beneficial ہے for both Pakistan and india اس کے علاوہ ہم جانتے ہیں کہ india کی جو pharma industry ہے وہ بہت زیادہ strong ہے india کی بنائے ہوئے medicines پوری دنیا میں export کیا جاتے ہیں also it has a strong automobile industry so we can also benefit from these strong industries of india تو اس طرح ہم india سے cheaper cost پہ اچھے medicines بھی لے سکتے ہیں which will reduce پاکستان reliance on the multi national corporations جو کہ پاکستان کو poor quality products provide کرتے ہیں in exchange for very high cost اس کے علاوہ trade liberalization سے مزید دونوں countries کو یہ فائدہ ہو سکتا ہے کہ اگر they make an agreement کہ ان کے بیچ جو بھی trade ہوگی روپیز میں ہوگی تو in that case ڈالر کو بائپاس کرتے ہوئے دونوں countries similar سکتے 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 جو کہ directly positively impact کرے گا دونوں countries کی economy پہ اس کے ساتھ ہی اگر ہم Indian spices کی بات کریں تو پاکستان import کرتا ہے 98% of its spices from China and Thailand جس میں 68% import کرتا ہے from China and 31% from Thailand جو کہ بہت ہی high cost پہ import کیا جاتا ہے لیکن اگر ہم spices کا trade India کے ساتھ کرتے ہیں اور Indian spices import کرتے ہیں تو we'll be able to import at a much lower cost اور وہ بھی high quality spices import کر سکتے ہیں اور ویسے بھی we know کہ Indian spices are famous globally because of their finest quality and nominal rates اور ساتھ ہی اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان can export various products to India like dry fruits salts minerals tropical fruits and also textile products لیکن یہ تب ہی possible ہوگا جب دونوں countries agree کریں گے on trade liberalization so the thing is کہ India اور پاکستان کا trade potential بہت زیادہ ہے so both countries should make an effort تاکہ وہ اس untapped potential کو پورے طریقے سے exploit کر پائیں اپنی economic prosperity کے لئے because this is an era of regional integration and connectivity کوئی بھی country isolation میں prosper نہیں کر سکتا اور ویسے بھی to achieve sustainable peace and stability there should be economic interdependency سو یہاں پر بوت دونوں countries کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے all right so now let's end this video here if you found it helpful تو please like share comment and subscribe to my channel thank you so much take care bye bye